بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ڈرائیور نے بتا دیا تھا کہ تم راجہ بازار آئے ہو مسلوں سے تمہارا کیا رشتہ ہے یہ تو بعد میں پوچھیں گے پہلے اپنا حساب بے باگ کریں گے کن پٹا بنگالی زبان میں دھاڑا ایمانشو کے علاوہ اس کے ساتھ دو آتمی اور تھے جو صورت سے ہی حرامی لگ رہے تھے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دونوں موالی ہیں گو کہ ان دونوں کی کیا تینوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی میرے لیے ایسے سڑک چھاپ ہنڈے میرا کیا بگاڑ سکتے تھے پھر بھی میں نے ڈر جانی کی اداکاری کی بھائی کیوں میرے دشمن بنے ہو میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا اس لئے بھڑک گیا تھا اب معاف کر دو معافی تو تجھے مانگنا ہی ہے مگر ایسے نہیں میں تجھے شیام بازار لے کر جاؤں گا ننگا کروں گا پھر مو پر کالک چونہ لگا کر پورے بازار میں گھوماؤں گا تاکہ میری ساکھ پھر سے بحال ہو سکے جو لوگ میری ہسی اڑا رہی ہیں انہیں سبق ملے نہیں بھائی ایسا نہ کرو میں پردیسی ہوں اور آج ہی جلپائی چلا جاؤں گا مجھے جانے دو کہتے ہوئے میں غیر محسوس انداز میں اس کی طرف کھسک رہا تھا مجھے خطرے میں دیکھ کر اقبال نے کنکٹے سے بنگلہ میں پوچھا کیا ہوا بھائی مجھے کیوں روکا ہے دراصل میں نے اسے رضاکاروں کو سکھائی گئی اشارتی زبان میں اشارہ کر دیا تھا کہ وہ اجنبی بن کر یہاں سے چلا جائے یہ اشارہ اس وقت دیا جاتا تھا جب دشمن میں گھرا ساتھی مدد کو پکارے اس نے بھی میری منشاہ سمجھ لی تھی تم اس کے ساتھی ہو اس لیے تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کنکٹے نے کہا مگر میں تو اس آدمی کو پہچانتا بھی نہیں یہ راجہ بازار جانے کا رستہ پوچھ رہا تھا میں نے رکھ کر بتا دیا اقبال روحانسی آواز میں بولا ٹھیک ہے تم جاؤ کنکٹے نے کہا اقبال کے جاتے ہی میں پوری طرح مستحد ہو گیا اب مجھے کچھ کر دکھانا تھا مگر میں سوچتا ہی رہ گیا اور اس کے ساتھی نے پہل کر دی اس نے پیچھے سے میری گدی پر کسی بھاری چیز سے زرب لگائی تھی میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بے ہوش ہو کر گر چکا ہوتا کیونکہ اس زرب سے میری آنکھوں میں کالے پیلے ستارے رکس کرنے لگے تھے زرب پڑتے ہی میں لڑکھڑا گیا تھا اور مجھے ایک دم ٹریننگ کا زمانہ یاد آ گیا انسٹرکٹر ہر ایک دو دن کے بعد گدی پر پوری قوت سے گھونسا مار کر ہستا تھا اور پھر کہتا تھا یہ گھونسا مستقبل میں کام آئے گا تب ہم دل ہی دل میں اسے تاتاری ظالم کا کتاب دیکھ کر اس کا رشتہ چنگیز خان کی نصد سے جوڑتے اس طرح غصہ نکالتے تھے مگر آج عملی زندگی میں آ کر پتا چلا کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں ہمیں ہر خطرے سے بچانے کا مکمل انتظام پہلے ہی کر چکے تھے تب ہی تو گدی پر پڑھنے والی زرب ناکام رہی اتنی شدت سے محسوس نہ ہوئی جتنی شدت سے وار ہوا تھا اس زرب کا جواب دینا ضروری تھا سو میں ایک ٹانگ پر زور دے کر دوسری ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے گول دائرے میں گھون گیا یہ دو بھی انسٹرکٹر کا سکھایا ہوا تھا کہ جب کہیں دشمن بہت نزدیک ہو تو ان سے اس طرح نے پٹنا کھڑی لات کن پٹے سے ٹکرائی اور وہ اچھل کر اپنے برابر والے پر گرا خود میں بھی ڈگ مگا گیا تھا اور اس کا فائدہ پیچھے والے نے اٹھایا گدی پر زرب لگانے والے نے پھرتی دکھا دی تھی اس نے میرے کالر کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچ لیا تھا میں ایکشن میں تھا اس لیے کالر کھینچتے ہی پیٹ کے بل گرا اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے دوڑ لگا دی تھی پختہ سڑک پر گھسیٹنا ایک بہت بڑا عذاب ہے جسم پر جا بجا خراشیں آ گئیں جو سوئی کی طرح چوبنے لگیں میرے لیے یہ عذاب نیا نہیں تھا ٹریننگ کے دوران ہمیں جیپ کے پیچھے رسی سے باندھ کر کہیں بار گھسیٹا گیا تھا تبکہ وہ ظالمانہ ٹریننگ آج کام آ رہی تھی اور میں نے خراشوں کی چوبن کو محسوس کیے بنا پیروں کو موڑ کر انٹی اچھال بھری اور اس کے سر پر پہنچ گیا اس جھٹکے سے میرے کالر کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اس کے سر پر سے گزرتا ہوا اس کے پیچھے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور ایک لمحہ بھی توقف کیے بنا پوری قوت سے مٹھی باندھ کر انٹی مٹھی کے اُبھار سے اس کی کنپٹی پر وار کیا بس ایک وار کافی ثابت ہوا اور وہ ماغوں کی آواز نکالتا ہوا ڈھیر ہو گیا اتنی دیر میں کنپٹا بھی سمجھ چکا تھا اس نے چاپو نکال دیا تھا اور اس کے ساتھی نے بھی اس طرح بعد میں معلوم ہوا تھا کہ کلکتا کے گنڈوں کا پسندیدہ ہتھیار اس طرح ہے وہ پہلا وات چہرے پر کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے مخالف کے چہرے پر محر لگ جائے یہی کام وہ بلیڈ سے بھی لیتے ہیں بلیڈ کو موں میں رکھ کر تالو سے چپکا لیتے ہیں اور لڑائی کے دوران نکال کر دو امگلیوں میں پھنسا کر گال پر وار کرتے ہیں خیر اس نے اس طرح چلایا اور این اسی وقت کنکٹے نے چاکو سے وار کیا اگر میں ہائی جنپ لگا کر اس چکہ سے دور نہ چلا جاتا تو یہ کہانی سنانے کا موقع نہ ملتا میں نے کنکٹے کے پیچھے پہنچتے ہی اس کی کمر پر لات ماری زرب کھا کر وہ سامنی کی طرف دوڑتا چلا گیا سامنی کھمبا تھا اور وہ بجلی کے اسی کھمبے سے ٹکرایا میں اس طرح والے سے بھی ہوشیار تھا اس لیے فوراں ہی مڑ گیا تھا اور تیزی سے گھٹنا چلا دیا تھا میں نے تاک کر اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں گھٹنا دے مارا تھا وہ مرتی ہوئی بھینس کی طرح دگمگایا اور جسم کی اس ناسک حصے پر ہاتھ رکھے گرتا چلا گیا مجھے اندازہ تھا اب وہ آدھے گھنٹے تک اٹھنے ہی پائے گا اس وقت کے سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے پوری توجہ کنکٹے پر مرکوز کر دی تھی ہیمانچو دیوار سے لگا کھڑا تھا ایک تو وہ پہلے ہی خوف زدہ تھا شاید اسے کنکٹہ زبردستی لے کر آیا تھا اس لیے اس کا چہرہ فک تھا اس پر یہ کہ اب کنکٹہ پھر سے پٹ رہا تھا ایک بار پٹنے کی وجہ سے کنکٹے نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اسے ڈھونڈا شاید تشدد بھی کر چکا ہو اسی خوف سے اس کا چہرہ اب اور زیادہ زرد ہو گیا تھا کہ اب کے بار تو کنکٹہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا شاید اس لیے وہ تھنڈے سکڑے کتے کی طرح کانپ رہا تھا میں نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور پھر کنکٹے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا کنکٹہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پرٹ تو رہا تھا کہ میں بھی ایک بار پھر اس پر جا پڑا اس بار میں نے ایک ساتھ دونوں ہتھیلیوں کو کھڑی کر کے اس کی گردن پر دونوں اطراف مارا تھا کراٹے کا یہ داؤ خاصا اثر ڈالتا ہے اس کی بھی چیخ نکل گئی تھی وہ جھڑکے سے بیٹھ گیا تھا میں نے اسی پر بس نہ کیا اس طرح کا ایک اور وار کر دیا وہ خاصا جان والا تھا بے در پہ دو ہاتھ پڑے مگر وہ بے ہوش نہیں ہوا نہ صرف ہوش میں رہا بلکہ اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا اس کے ہاتھ میں اب تک کھلا ہوا چاپو تھا اس نے اسے دوبارہ آسمائیا اور سیدھا میرے پیٹ پر وار کیا میں جھڑکے سے پیچھے ہٹ گیا اس کا یہ وار بھی خالی گیا گلی کے دونوں سروں پر لوگ جمع ہو رہے تھے کوئی بھی پولیس کو خبر کر سکتا تھا پولیس آ جاتی تو نہیں پریشانی کھڑی ہو جاتی اس لیے میں نے اختتامی دو آسمانے کا سوچا اور میں جمپ لگا کر اس کے برابر سے گزرتا ہوا اس کے پیچھے پہنچ گیا پیچھے پہنچتے ہی میں نے اس کی گدی کے ذرا نیچے مخصوص مقام پر گھونسا مارا اس بار جسم کی پوری قوت لگا دی تھی نتیجہ حوصلہ افضا نکلا وہ کہک کی آواز نکالتا ہوا دھیر ہو گیا تھا گویا پورا تماشا اختتام کو پہنچا اب یہاں ٹھہرنا فضول تھا کوئی اور خطرہ آ سکتا تھا اس لیے گلی کی دوسری سمت میں دوڑتا چلا گیا ادھر جمع لوگوں نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو کائی کی طرح بھیر چھٹ گئی اور میں ان کے درمیان سے دوڑتا ہوا آگے نکلتا چلا گیا ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ اقبال تھا جو دوڑتا ہوا چلا آ رہا تھا میں برابر کی گلی میں داخل ہو کر رک گیا اس نے قریب آ کر کہا سیدھے سیدھے نکلتے ہیں میں نے رفتار تیز کر دی مگر دوڑنا موقف کر دیا ہم تھوڑی ہی دیر میں سڑک پر پہنچ گئے سڑک پر پہنچ کر ہم نے رفتار کم کر لی اور مڑ کر دیکھا پیچھے دور دور تک کوئی نہ تھا اقبال نے چلتے چلتے کہا آپ نے مدد لانے کا اشارہ دیا اور میں وہاں سے ہٹ گیا مگر فوراں یاد آ گیا کہ یہاں تو کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو مدد کے لیے آتا میں اس دیس میں نیا تھا یہاں کوئی اپنا نہ تھا کوئی دوست بھی نہیں تھا پھر یہ دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے مجھے خود پتہ نہیں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ لوگ شیام بزار کے گنڈے ہیں اور میں نے اڑتا تیتر پکڑا ہے میں نے ہس کر کہا اور رفتار تیز کر دی شاید میں سوالات سے بچنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے بات پر ڈٹا رہا اور بات کو چھوڑنے کو تیاری نہیں تھا فوراں بول اٹھا میرے خیال سے خوام خواہ کی دشمنی مول لینا بہتر نہیں ہے میں خود بھی یہی سوچتا ہوں مگر عادت سے مجبور ہوں یار اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہاں کی پولس پورا پاکستان سے آنے والوں کی بول سنتی پھر رہی ہے اس راجہ بازار سے کتنے ہی لوگوں کو پکڑ کر لے جا چکی ہے قسمت کا لکھا ہم کب مٹا سکتے ہیں جو لکھا گیا ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ہم آگے بڑھتے بڑھتے سڑک پر پہنچے وہاں سے راجہ بازار دور نہیں تھا پھر بھی میں نے ایک رکشے والے کو روکا اور اس پر سوار ہو کر سیالدہ چلنے کو کہا یہ آپ سیالدہ کیوں جا رہے ہیں اقبال نے پوچھا بہت سے باتیں پوچھنے کے بجائے سمجھنا چاہیے خاموش رہ کر دیکھتے جاؤ میں نے جواب دیا سیالدہ پہنچ کر میں نے کرایا دیا پھر پلیٹ فارم کی طرف بڑھ گیا کچھ دیر ایچ ویلر کی بک سٹال پر کھڑا رہا پھر پلیٹ فارم ٹکٹ لے کر اندر چلا گیا لوکل ٹرین کھڑی تھی میں ٹہلنے کے انداز میں ٹرین تک گیا پھر واپس دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا اور دوبارہ رکشہ لے کر راجہ بازار کی طرف چل پڑا اقبال کے شہرے پر حیرت چھائی ہوئی تھی رکشے سے اترنے کے بعد میں نے کہا اس گنڈے نے میری تلاشی میں ٹیکسی والے سے پوچھ گچ کی تھی اس نے یہ بھی پتہ لگا لیا تھا کہ میں ہی مانشو کے پاس ہوں ہوا سکتا ہے اس کا کوئی آدمی جو تماش بینوں میں کھڑا ہو میرے تاقب میں آ سکتا ہے یہی سوچ کر میں سیدھا نہیں آیا سیالدہ جا کر وقت دوساری کی پھر دوسرے رکشے سے راجہ بازار کے لیے چل پڑا واقعی آپ نے بہت اچھی راہ ڈھونڈی کہہ کر اس نے توضیح نگاہوں سے مجھے دیکھا ہم باتے کرتے کرتے راجہ بازار کی گلیوں میں داخل ہو گئے اقبال جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ آٹھ بھائی آٹھ کے دو کمروں پر مشتمل تھا ایک کمرے میں آدل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا اور دوسرے میں اقبال اور نقیب اقبال نے بتایا کہ یہ گھر آدل نے لے رکھا تھا کمرے کا کرایا ساٹھ روپے تھا تیس آدل دیتا تھا اور تیس نقیب مگر جب اقبال آ گیا تو فی قسم 20 روپے ہو گئے اقبال نے بھی یہی بتایا کہ آدل اور نقیب چھابڑی لگاتے ہیں اور اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ چھابڑی لگا لوں کیونکہ میرے پاس پیسے ختم ہو رہی ہیں آدل وغیرہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ کام کی تلاش میں مظفر پور سے آیا ہے اتفاق سے وہ دونوں بھی مظفر پور کے تھے اس لئے دوستی ہو گئی تھی اور انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا تھا جس وقت ہم پہنچے تو کمرہ خالی تھا اقبال نے ہی تعلہ کھولا تھا میں نے اس سے پوچھا جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم کیسے آگے جاؤ گے چھابڑی لگا کر کچھ نہ کو جمع کر لوں گا ویسے آپ فکر کی بات نہیں ہے جب میں نے خود کو اس ملک کی سرزمین پر پایا تھا تو تہی دست تھا ایک روپیہ بھی نہیں تھا پھر کچھ روپے میرے مو بولی سالی نے دیئے تھے آہاں یہ مو بولی سالی کون سا رشتہ ہے اقبال نے حیرانی سے پوچھا سیدھے سے بات ہے یار جو خود ہی بغیر کسی رشتے کے مجھے بہنوی مان لے اسے کیا کہوں اس لیے مو بولی کہا اس نے دو سو روپے دیئے تھے پھر قسمت نے یاوری کی اور ایک ساتھ تقریباً دس ہزار روپے مل گئے دس ہزار یہ تو بہت بڑی رقم ہے کہاں سے ملی ہوا یوں کہ ایک چائے کا بزنس کرنے والے سے گنڈوں نے روپوں سے بھرا ہوا لفافہ چھیننا چاہا کہ میں نے ان گنڈوں کی بٹائی کر دی اس افرا تفریح میں رقم کا لفافہ میرے ہاتھ آ گیا اور میں نے جیب میں رکھ لیا کیمانشو نامی اس شخص نے سوچا کہ وہ لفافہ گنڈوں کے پاس رہ گیا ہے اور میں نے اسے مالے گنیمت سمجھ کر حسم کر لیا اتنی بڑی رقم سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ایسا کریں کل ہم یہاں سے نکل چلے دلی میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں انہیں کے توسط سے ہم بارٹر پار کر لیں گے خیال برا نہیں ہے میں بھی تیار بیٹھا ہوں جب کہو چل دوں ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ آدل کمرے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑ رہی تھیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوف زدہ ہو میں نے پوچھا کیا بات ہے کچھ پریشان لگ رہے ہو میرا پوچھنا تھا کہ وہ پھپک پھپک کر روڑ تھا اسے اس طرح روتے دیکھ کر اقبال بھی پریشان ہوا اس نے پوچھا آدل بھائی کیا ہوا کیوں رو رہے ہو میں لٹ گیا یار میں برباد ہو گیا وہ روتے روتے بولا کیوں کیا ہوا مجھے بتاؤ میں نے کہا ایک ماہ پہلے ابو میانی یہ دونوں کمرے خالی کرنے کو کہا تھا میں نے انکار کیا تو دھمگی دے کر چلا گیا ایک ہفتے پہلے اور کل بھی اس کے آدمی نے آ کر یہی کہا کہ تم اب یہ گھر خالی کر دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا یہ ابو میان کون ہے اس علاقے کا دادا ہے راجہ بزار میں سٹے کے تمام اڈے اس کے ہیں شراب کی بھٹی بھی اسی کی ہے یہاں مکانوں کی قلت ہے اس کے آدمی کو مکان چاہیے اس لیے وہ کمرے خالی کرانا چاہتا ہے کیا آج پھر دھمکی دے کر گیا ہے میں نے سوال کیا دھمکی دے کر نہیں گیا عمل کر کے گیا ہے وہ میری بیوی کو اٹھا لے گیا ہے اس نے بین کرنے کے انداز میں کہا کیا میں حیرت سے کھڑا ہو گیا اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ چاکو کے زور پر تمہاری بیوی کو لے گیا میرے بچے کیسے رو رہے ہیں میں خوانچہ کے سٹیشن پر چھوڑ کر آیا ہوں اب میں کیا کروں وہ بین کیے جا رہا تھا ابو میان کا اڈا کہاں ہے میں نے پوچھا پیچھے جو ریلوے لائن ہے اس سے دائیں چلتے چلتے جائیں گے تو آگے قبرستان ہے اس کے اندر اس کا اڈا ہے اقبال تم نے قبرستان دیکھا ہے جی ہاں تو آؤ جلدی چلو عورت کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے ذرا سی درگ گئی تو پھر نہیں جڑتی کہہ کر میں باہر آ گیا اقبال کو لے کر میں تیز قدموں سے ریلوے لائن کی طرف بڑھتا چلا گیا میں دوڑنے کی حد تک تیز قدم اٹھا رہا تھا بل آخر قبرستان آ گیا قبرستان کا گیٹ دوسری طرف تھا میں نے گیٹ تک جانا وقت کا زیاہ سمجھا اقبال بھی دیوار پھلان کر اندر آ چکا تھا اس میں نزدیک آ کر کہا وہ اس طرف شراب کی بھٹی ہے ادھر ہی بدبو آ رہی ہے ابو میاں بھی ادھر ہی ہوگا ہم اس طرف بڑھتے چلے گئے بھٹی کھلے آسمان تلے تھی بڑا سا چولا تھا اس چولے پر ڈرم جڑا ہوا تھا نیچے آگ جل رہی تھی میں اس جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا جو بھٹی کے ساتھ تھی جھوپڑی کے قریب پہنچ کر میں نے ایک دروازے سے اندر جھانکا اندر دو تین آدمی کھڑے تھے اور ایک آدمی چوکی پر نیم دھراز تھا اس کی انگلے میں سلکتا ہوا سگرٹ تھا اور سامنے ایک عورت کھڑی تھی وہ گڑ گڑا رہی تھی خدا کے لیے مجھے جانے دو میرے بچے رو رہی ہوں گے میرا میاں پریشان ہوگا تمہاری بھی تو کوئی بہن ہوگی میری ماں نے بیٹی پیدا کرنے کی غلطی نہیں کی جو ایک دو نے بہن ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہیں میں نے دھندے پر لگا دیا ہے اور اب تجھے بھی دھندے پر لگاؤں گا اگر تیرے میاں نے کھولی خالی نہیں کی تو میں ایک شریف گھرانی کی عورت ہوں اس نے تڑپ کر کہا تو اب واپس جا کر کیا کرے گی محلے والے اب تیری شرافت کا یعنی نہیں کریں گے ابو میاں کے اڈے سے واپس جانے والی شریف نہیں رہتی رہا تیرا میاں وہ تو زندہ درگور ہو چکا ہوگا اب تو جا کر زندہ درگور کیوں ہونا چاہتی ہے شرفو گیا ہوا ہے دو گھنٹے میں کھولی خالی نہیں ہوئی تو تجھے منو جیسے سور کے حوالے کر دوں گا وہ تجھے کسی ہندیری کونے میں لے جا کر سور نہیں بنا دے گا اب بھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں اندر داخل ہوا اور بولا منو سور ہے یا نہیں میں نہیں جانتا مگر میں ابھی تجھے ضرور سور بنا دوں گا تو کون ہے رہے اندر کیسے آیا اس نے غصے میں جلدی سگرٹ ہاتھوں میں مسل کر کہا تب ہی میرے پیچھے کھڑے شخص نے للکا رہا اوہ یہ حرام موت تو ابو بھائی سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے میں نے سر موڑ کر اسے دیکھا اس نے ہاتھ میں کھلا اس طرح پکڑ رکھا تھا دوسرے نے بھی فٹ سے اس طرح نکال لیا میں نے بغیر مڑے داہنا پیر موڑ کر پیچھے کی طرف چلایا جوتی کے ٹھوکر پر وہ جھٹکے سے گر گیا میں نے تو اکف کیے بنا ابو میاں کی طرف چھلانگ لگا دی تب ہی اقبال نے جو دروازے سے لگا کھڑا تھا اس نے وہیں رکھے اس ٹول پر پیٹ ڈالا اور اس ٹول اچھل کر پوری قوت سے دوسرے اس طرح والے کے چہرے پر پڑی اور اس کا سر پھٹ گیا اتنی دیر میں میں ابو میاں کے سر پر پہنچ چکا تھا پوری قوت سے اس کے گھٹنے پر سر مارا گھوسا رسید کیا اور وہ بلبلہ اٹھا کمینے کتے مسلمان ہو کر مسلمان کی عزت پر ہار ڈالتا ہے تیری تو میں سانپ کی طرح پھونکا رہا پھر تیر کی طرح اس کے قریب آیا اور اس کے ناک پر اپنا سر دے مارا ناک کی ہڈی چٹکنے کی آواز ابری وہ پیچھے کی طرف گرنے لگا اسے اس نامے پہلا شخص بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اس نے یکا یک اس طرح لہراتے ہوئے کہا تمہاری بہادری تو ابھی یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی یہ صورتحال بہت نازک تھی آگے ابو میاں پیچھے اس طرح والا میں نے اس کے طرف رکھ کیا پھر اس اس طرح والے کے ہاتھ پر اپنی کلائی زور سے دے ماری کیونکہ اس شخص نے تھوڑی سی دیر کر دی تھی اس طرح تو گر گیا لیکن ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی رہی صحیح قصر اقبال نے نکال دی وہی اس ٹول جس سے وہ ایک کو نشانہ بنا چکا تھا اسے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا وہ تو فوراں یہ لمبا لیٹ گیا اب میں ابو میاں کی طرف مڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھا میں نے اقبال سے کہا وقت برباد مت کرو میں ابو میاں کو تلاش کرتا ہوں تم اسے لے کر اس کے گھر چلے جاؤ میرا اشارہ عادل کی بیوی کی طرف تھا اقبال اسے لے کر چلا گیا میں نے وہی رکھے پانی کے مٹکے سے پانی نکالا اور بے ہوش پڑے شخص کی طرف بڑھا اس کے چہرے پر چھینٹیں مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی کچھ ہی دیر میں اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں اور پھر اٹھ پیٹھا سر سے بہنے والا خون اس کے چہرے پر لکیریں بنا رہا تھا میں نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا اوے تیرا باپ ابو میاں کہاں گیا ہوگا جلدی بول اس نے خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا پھر مری مری آواز میں بولا یہ علاقہ گلفام کا ہے وہ اس سے مدد لینے گیا ہوگا اب تم نہیں بچو گے اور نہ عادل سب کی موت آئی ہے موت؟ موت کس کی آئی ہے یہ بھی تمہیں پتا چل جائے گا مجھے اس کے اڈے کا پتا بتا ورنہ اچھا نہیں ہوگا ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھ پر ایک جال آ کر گرا یہ مچھلی پکڑنے والا موٹا سا جال تھا جسے پھینکنے والے نے نہایت پھورتی سے کھینچا تھا اور میں لمحے بھر میں بے سست ہو گیا تھا جال نے مجھے گڑگڑی بنا دیا تھا جال پھینکنے والا بھی آگے آگیا تھا اس نے کہا تمہیں استاد کا اڈہ دیکھنا ہے نا خوام ہار ٹیکسی کا پیسہ خرچ کرو گے ہم تمہیں خود اس کے اڈے پر پہنچا آتے ہیں یہ کہہ کر اس نے لات ماری نوکیلے جوتے کی ٹو میری پسلی سے ذرا نیچے لگی میرا جسم ٹریننگ کا مزہ چک چکا تھا اور سخت ہو چکا تھا اس لیے زیادہ تکلیف محسوس نہ ہوئی میں نے غراتے ہوئے کہا کمینے اگر حمد ہے تو مجھے آزاد کر کے دیکھ پھر پتا چلے گا تو کتنا بہادر ہے یہ کلکتہ بہت بڑا شہر ہے ہر گلی محلے میں ایک دادا ہے سب بکھرے ہوئے ہیں پھر بھی ایک ہیں ہر چھوٹے دادا پر ایک بڑا بھی ہے راجہ بازار سے بڑا بازار تک گلفام کا علاقہ ہے سب اس کو بھتا دیتے ہیں اس لیے وہ ان کی خبر رکھتا ہے اور جن کو وہ بھتا دیتا ہے وہ اس کو باہ خبر رکھتا ہے اور بچاتا بھی ہے شام بازار میں تُو نے جو کچھ کیا اس کی بھی خبر ہے مجھے کچھ دیر پہلے بیٹھا کھانے میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے علم میں ہے یہاں کے تو ہم خود گواں ہیں تو مار کٹائی کا ماہر ہے اس لیے تیری کٹائی اس طرح کریں گے جیسے خارش زدہ کتے کو بچے رسی سے کھیجتے ہیں شاباش اب اپنا موپ بند رکھنا انہوں نے اسی حالت میں مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھایا اور قبرستان کے باہر کھڑی واکس ویگن میں ڈال کر ٹھونس دیا ویگن کس راستے سے گزری کچھ پتہ نہیں تقریباً ایک گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد گاڑی رکی اور مجھے اس طرح ڈنڈا ڈولی کر کے اتارا گیا پھر مکان کی اندر لے جایا گیا اندر ایک چوکے پر انتہائی کالا شک سفید کرتا پاچامہ پہنے بیٹھا تھا کپڑے کے سفیدی نے رنگت کو نمائع کر رکھا تھا اس نے میرا جائزہ لے کر کہا بڑا جیدار ہے تو کہاں کا رہنے والا ہے اس وقت کلکتے میں ہوں تو کلکتے کا ہی کہلاؤں گا میں نے جواب دیا تیری بڑی تعریف سنی ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تو کتنا جیدار ہے میرے ہاتھ کھول دے پھر دیکھ میں کتنا جیدار ہوں تیری اتنی ساری غلطیاں ہیں کہ میں تجھے معاف نہیں کر سکتا ذرا میں بھی تو سنوں مجھ پر کون کون سے الزام لگے ہیں پہلی غلطی کہ تُو نے شیام بازار میں گنپت کے آدمی کی دھاک ختم کرائی دوسری غلطی یہ کہ راجہ بازار کو خراب کیا میرے خاص آدمی کے موں سے نوالہ چھیننے کی کوشش کی پھر بھی میں تجھے ایک موقع دے رہا ہوں یہ مل ایریا ہے دور دور تک ویرانہ ہے اگر تُو اس ویرانے سے نکل کر راجہ بازار پہنچ گیا تو میں تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دوں گا میرے ہاتھ پیر کھول دے اس جال سے نکال دے پھر دیکھ میری بہادری یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے پیچھے دو آدمی جائیں گے ان کو تجھے شوٹ کرنے کا آرڈر ہے اگر تُو بچ گیا تو بہادر یہ گلفان میاں کا دربار تیرے لیے وقف کر دیا جائے گا اور اگر نہیں تو تُو مر گیا اور تیری قسمت چل بھاگ تیرے جانے کے پورے بیس منٹ بعد یہ دونوں شوٹر نکلیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ بچ کر کون آتا ہے میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا واقعی مجھے رہا کر رہا ہے بلکل میں خود بہادر ہوں اس لئے بہادر کی قدر کرتا ہوں اگر تُو واقعی بہادر ہے تو ثابت کر اس نے مجھے جال سے آزاد کریا پھر کہا چل نکل اس وقت سات بچ رہے ہیں سات بیس پر یہ دونوں نکلیں گے اس کے اجازت ملتے ہی میں اس مکان سے نکل آیا واقعی باہر دور دور تک ویرانہ تھا کافی فاصلے پر شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی میں شہر کی سمت دوڑنے لگا میں اس طرح سے دور رہا تھا جیسے جہنم کے بلائیں میرا پیچھا کر رہی ہوں ویرانی میں تاریخی کچھ زیادہ ہی نظر آتی ہے یہ تاریخی ہی مجھے بچاتی اس لئے میں اس تاریخی کا فائدہ اٹھانے کی خاطر جان توڑ کر دور رہا تھا میں کئی بار کانٹے دار جھاڑیوں سے الجھا جس سے ہاتھوں اور چہرے پر خراشیں آ گئیں تھی پھر بھی تیزی سے دور رہا تھا کیونکہ اس گھر کی روشن دروازے سے دو آدمیوں کو نکلتے دیکھ لیا تھا میں نے ان کے اور میرے درمیان کافی فاصلہ تھا مگر بندوق کی گولی کے لیے یہ فاصلہ کچھ بھی نہ تھا اس لئے اس طرح دور رہا تھا